اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھئے رسول پڑھئے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک اور بات آپ کیا سکتے ہیں کہ سید اماموں کا منکر ہے بات آ سکتی ہے نہیں میں نہیں منکر میں امام کو امام مانتا ہوں سارے اماموں کو مانتا ہوں میں تو ویسی سید ہوں ویسی سید ہوں سب کو مانتا ہوں سب مجھے مانتے ہیں بابی ہو گیا ہوں اس لئے بابی نام مانے تو دوسری بار سب مانتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ سید نے کیا کہا جو یہ کانفرنس ہے امام آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ چار ہے نا چار امام ہے نا اماندار اسے بتائیے کتنے ہیں نہیں بھئی میرے سیدوں کے بارہ کدھر گئے ہمارے بارہ بھی تو ہیں علی نکی تکی موسیٰ تو آپ ان کو بھول گئے بارہ وہ بھی اچھا امام داری سے بتائیے ان اماموں کو امام کس نے بنایا سوچ لیجئے سوچئے گا تھنڈے دل سے ان اماموں کو امام آپ نے اور میں نے بنایا ہے آپ نے اور میں نے بنایا ہے یا چلو کوئی علمی بات کرتے ہیں یہ امام اپنے اپنے فن کے امام ہے امام ابو حریف حدیث کا امام ہے حدیث پڑھی پڑھائی کتابیں لکھی حدیث کا امام امام شافی و رحمل رحمہم اللہ حدیث کے امام ان کو کس نے امام بنایا ہم نے اور آپ نے بنایا رب نے بنایا ہے اس کتاب میں سوچ لو ہے اس قرآن میں جس امام کی میں اور اہل ادیس دعوت دیتے ہیں وہ شرق پر کے باس یہ اس کو امام شرق پر کے لوگوں نے نہیں شرق پر کے رب نے بنایا فرق دیکھ فرق دیکھ تھنڈے دل سے سوچ اچھا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو پتہ نہیں لگ رہا یہاں نہیں پتہ لگتا جی شاہ صاحب بھی قرآن پڑھتے ہیں اور شرق پر کے سید بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی آدم قرآن اور یہ بھی وعبی بھی قرآن وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی قرآن یہاں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اوپر جا کر دیکھا جائے گا کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہیں اوپر دیکھیں گے بھئی کون سچا کون جھوٹا وہاں جا کر پتہ لگیں گے اور بڑی پیاری مثال دیتے ہیں وعبی کہتے ہیں رمضان آرہا ہے آٹھ پڑھنا ترابی وہ کہتے ہیں نہیں بیس پڑھیں گے پھر وعبیوں سے کہتے ہیں اچھا بھئی چلو آٹھ تمہاری سچی اگر رب نے ہم سے آٹھ مانگی ہم بارہ نفی کر کے آٹھ رب کو دے دیں گے اور اگر وعبیوں تم سے بیس مانگ لی بارہ کہاں سے لاؤ گے بڑے بڑے خوبصورت سوال آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ رب بیس مانگ لے کیوں رب نے بیس مانگنی نہیں ہے کیوں کہ جس پیغمبر کے دریئے اس نے نماد بھیجی ہے اسے بیس نہیں دی شریعت بنانے والا کون ہے بولیے شریعت بنانے والا کون ہے اللہ اللہ نے جو مسئلے شریعت بنا کر اپنے بندوں کے لیے پیغمبر کی زبان سے ارشاد فرما دیئے ہیں اس میں وہ بیس نہیں تو مانگے گا کیسے جب بھیجی ہی آٹھ ہے گیارہ ہے تو سوال اس کا ہوگا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد عباد اے علیہ السلام مار کے کے لیے پیغمبر چلے تمہیں ایک حیثیت یاد کرا رہا وہ جو اشتہار پہ لکھا ہے محمد کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی یاد ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی آئیے صلح حدیبیہ جب تیار ہو گئی سحیل آیا تھا سحیل اور پیغمبر نے اس کو دیکھتے کہہ دیا تھا اور اپنے آسانیاں کر دی ہیں سحیل آسانیوں والا آئے باتیں تیہ ہو گئی ہیں اور عمر آئے آئے تیری غیرت پر میرے ماں باپ قربان چل رہا ہے شرطیں شرطیں ہائے ہائے تمہارا گیا مکہ والے نہیں دیں گے کسی مسلمان کو اور ہمارا آیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا زلت زلت پیغمبر میں ایک حالی کو لکھو لکھو من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے الہ سحیل سحیل کی طرف سحیل وہیں اڑ گیا ہائے ہائے کافر ہے مسلم نہیں آپ تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہو کہتے ہیں اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم نے لکھوائے ہیں اگر تجھے رسول ماننے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا